تیرا شاہی میرا شاہی گوھر شاہی دین نبی کا سچا بائی گوھر شاہی ہر جن سے ہم نے نعمت پائی گوھر شاہی عاشقوں کے دل کا ماہی گوھر شاہی کون کرے گا راہنمائی گوھر شاہی پنگے وست ملنگ رہیں گے گوھر تیرے سنگ رہیں گے دنیا والے دھنگ رہیں گے گوھر تیرے سنگ رہیں گے سامین گرہ پشید لکھئے سانہ رشکر قائد انقلاب روحانی عزت محاب عالیزی مطبت قبلہ و کعبہ سیدہ مرشتنہ حضور ریاض ملکہ شاہی دامت پراتا کو ملانگیا آپ کی نگاہوں کے سامنے ہمارے درمیان اسٹیج کی زینت کر چکے دھوکنے تیز ہو جاتی ہیں الفاظ لبوں سے جدہ انہیں لگ جاتے ہیں جب حیثیت و بساس سے بڑھ کر کسی کا سامنا ہو جائے دوستو ہم بات محبت اور عشق کی کر رہے تھے کہ عشق کا سالان آ گیا ہم بات محبت کی کرتے تھے محبت قیدہ کرنے والا آ گیا ہم بات کر رہے تھے کہ آقا کائناس سے محبت ہو گئی آقا کی محبت سے جب سینہ بلال حفشی کا منبر ہو گیا اور ہوروں نے اور ہوروں کی ملکہ نے کہا اے نبی میری جیسا حضور تو کسی ہور میں نہیں اور آپ مجھے بلال دیتے ہیں تو نبی نے کیا جواب دیا شکل و سنر کا جواب نہیں دیا آقا نے ہوروں کی ملکہ سے کہا ہم نے تجھے ابھی بلال دیا ہے بلال سے اس کی مردی نہیں پوچھی وہ تجھے پسند بھی کرتا ہے تو ہے کس نے سینے اسی لیے کسی نے کہا حسن یوسف پہ تکی اس نے انمشتے زنا سر پٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب اور کسی نے کہا حسن یوسف دمی عیسیٰ ید بیزاداری آج خوبا ہمہ دارا تو تنہا داری اس نے ایسی اپنی جگہ درمی عیسیٰ اپنی جگہ ید بیزاد اپنی جگہ لیکن اے معبوب ہوتے کی جب آپ کا اختاب تنہی ہو جائے تو سارے حسنوں کو ان پر جائے ہیں پھر رنگ یہی رہتا ہے ہر اور رنگ محمدی ہو سمجھیں آج ہم لگی محمدی کے لیے آئے ہیں آج ہم میراس محمدی کے لیے آئے ہیں آج ہم دولتیں میراسی رسول و قولت کے لیے آئے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس جنسے سے ہم حسنات اور برگات لے کے اُٹھیں اب ہم داروں دیتے ہیں قاری نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ تشریف لائیں اور ناد کے اشعار اور انجمن صلی اللہ علیہ وسلم کی اضطرحان کا قبلہ سیدنا مرشدنا حضور ریاض و قوشاہ کی شان قسینہ کی جنہ شان پیش فرمائیں عباس قادری اور نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریاض و قوشاہ کی شان جب بھی دل مایوس ہوا ہے اور بلانے دیا ایڑو حل اور بلانے دیا مشکل حلقہ بعد کے آئی ہم نے لگایا گیا چھٹ گئے بادل رن جو علم کے دل سے صدا یہ آئی یا سبیلہ چپا ریاض گوھر شاہی ریاض گوھر شاہی جل کی روانی جامد ہو جب ٹھہرے ساس کے جو کے ٹھہرے ساس کے جو کے میری وسیعت صرف یہی ہے چان کنی کے لمحے یا تو ہے چان کنی کے لمحے میرے کپن پر لکھوانا نینا میرے کپن پر لکھوانے دخلانے والے بھائی یا سبیلہ چپال ریاض گوھر شاہی ریاض گوھر شاہی سرگ کر تجھ بھیل جینا تڑپ تڑپ کر مرنا چشمیں بینہ کے مل رہنا بید کو تیری ترسنا یا تو ہے بید کو تیری ترسنا اپنی محبت کی اس دل میں اپنی محبت کی اس دل میں کیسی آگ لگاری یا سخیل جفار ریاض گوھر شاہی ریاض گوھر شاہی میرے آگے کچھ بھی نہ ٹھیرا خمر تو پاہ تو بیانی یا تو ہے خمر تو پاہ تو بیانی دل کی کشتی تیرے حوالے حال سے بڑھ کے روانی یا تو ہے حال سے بڑھ کے روانی جب سے عبارت میں نے جبی نے جب سے عبارت میں نے جبی نے پر کشتی پر لکھوائی یا سخیل جفار ریاض گوھر شاہی ریاض گوھر شاہی آج اور کل کی قید میں دوبے گوشا گوشا مہکے یا تو ہے گوشا گوشا مہکے روپ سر روپ انوکھا ملکہ نولو پل پل چہکے یا تو ہے ملواری دل کی کلی کلی موسکہی یا سخیل جفار ریاض گوھر شاہی ریاض گوھر شاہی نفس سرکش اپنا رہی وہ پہلی اجارہ داری جب ہر پہلی اجارہ داری مل گئی تیری ہر خواہش پہ بھد میں جلال کی آری جب ہر پہلی جلال کی آری یا تو ہے ریاض گوھر شاہی بھد میں جلال کی آری یا تو ہے پہلی اجارہ داری چل گئی تیری ہر خواہش پہ بھد میں جلال کی آری یا تو ہے بھد میں جلال کی آری ہر اللت کو دے سے نکانا ہر علت کو دل سے نکالا دیکھیں تیری محائی یا سبیل جبار آدھے گوھر شاہی بیراد لوگ ساری دلے بینا بکر خدا سے قلب دلے بینا بکر خدا سے قلب آنکھ کا نو دل کا نو نہیں اور قہاری وغفاری وقدوسی و جبروت قہاری وغفاری وقدوسی و جبروت یہ چار اناسی ہو تو بنتا ہے مسلمہ جو میں سربسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنماشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں دوستو سارا جہاں ہمیں جھنجوڑ رہا ہے کہ نادان زبان و دل کا قضاد تجھے خدا کی بارگاہ سے دور کر رہا ہے اور سارا جہاں تو کچھاں جہاں کے پیشوار رہبرو سلطان بہو کی بارگاہ میں آؤ تو انہوں نے بھی اسی باقی طرف پیشوار کرتے ہوئے لوگوں کو جھنجوڑا کہ اللہ اللہ کرتے کرتے آپ نے فرمایا کہ اللہ پڑ پڑ حافظ ہویا دیکھ میرا ہی جاب وہ پردہ ہوئے یہ کیسا حافظ بن گیا کہ اللہ اللہ پڑھنے سے تو لوگ اللہ سے قریب ہو گئے تھے تجھے بے تکبر اور انانیت ادنی آ گئی کہ خدا نے تجھے اپنی دہلی سے دور کر دیا یہ ایک دونسی کی دوپ پڑی ہے کہ خورب خدا کے بجائے اللہ سے دوری ہوتی چلی جا رہی ہے نادان اس قرآن کے ساتھ کسی ایسی دورت کو اپنے سینے میں لے جا جو اس قرآن کا نور تیرے وجود میں اتار کے محرابِ مجتبی میں کھڑا کر دی حضور کی بارکاں نے تجھے عزتدار بنا دے اور غوثِ آدم نے کہا اللہ کے حضور عزتدار وہ ہے جس کا دل اللہ کے حضور اگر پالا بن جا رہا ہے ہاں ہاں صرف کمر چھکا لینے سے اللہ کی حقوق پورے نہیں ہوتے تاں بس یہ کہ جبین دل اس فرقے ساتھ اللہ کی باردان میں جو جائے اللہ کی باردان میں جو جائے ساتھ 她 ڈال ڈال ڈال